موسیقی پاتین و حضرات لند اقبال اور خالد سویل آپ کی خدمت میں ان سرچ اف وزڈم کا اپیسوڈ نمبر فورٹی تھری لے کے حاضر ہوئے ہیں پچھلے دو پروگرام جنوبی افریقہ کے بارے میں تھے جس میں ہم نے نیلسن منڈیلا کی بات کی جن کو نوبل پیس پرائز ملا پھر ہم نے فریڈرک ڈی کلارک کی بات کی ان کو بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہی دونوں کو اکٹھے ہی کی وقت میں ملا آج ہم ایک اور دانشور ڈیزمن ٹوٹو کی حوالے سے بات کریں گے ان کو نائنٹین ایٹی فور میں نوبل پیس پرائز ملا اور آپ جانتے ہوں گے کہ ان کا تعلق جو ہے انگلیکن چرٹ سے ہے یہ بہت ہائی لیول پہ گئے آرچ بیشپ بن گئے اور اس سے بھی آئلا کہ تمام جو افریقہ کے جو پادری ہیں جو ان کی جو بڑی کانفرنس ہے اس کے یہ پریزیڈنٹ بن گئے تو مرتبہ کے مذہبی حلقوں میں مذہبی رہنماؤں میں ان کا بہت ہی نمائی رول تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاست میں بھی رول پلے کیا تو آج ہم جزمن ٹوٹو کی بات کریں گے تھوڑی سی اپارتھٹ کی بات کریں گے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو مذہبی رہنماؤں ہیں وہ جب سیاست میں کردار ادا کرتے ہیں تو ان کا کردار کس قسم کا ہوتا ہے اور وہ انسانی حقوق کے حوالے سے اور عورتوں کے اہم مسائل کے بارے میں کیس کے مسائل کے بارے میں پیس کے بارے میں یہ مذہبی رہنماؤں ریزمن ٹوٹو نے کیا رول ادا کیا کیا کردار ادا کیا اور ہم جنرل ہی دیکھیں گے کہ کیسے کیونکہ بلیکس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہم نے مارٹن روتر کنگ کا بھی ذکر کیا تو وہ بھی ایک پادری تھے بلکہ بلیکس میں ایک چیف لتھولی تھے ان کو بھی ایک نوبل پیس پرائز بنایا تو یہ بلیکس کی ایک جو روایت ہے اس میں کئی بلیکس کو نوبل پیس پرائز مل چکا ہے تو یہ ایک دلچسپ گوشہ تھا چونکہ ساوتھ ایفریقہ پہ ہم بات کر چکے تھے تو ہم نے سوچا کہ اس موضوع کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھائیں تو بلند اکبال صاحب آپ بتائیں یہ جو آپ کے خیال میں جو اپار تھرائٹ میں ڈی کلارک آئے اس میں ونسن منڈیلا جیل میں تھے ڈی کلارک حکومت میں تھے یہ جیل سے باہر تھے ڈی کلارک منڈیلا تو پیورلی سیکولر یہ پیورلی مذہبی اس کے باب جود انہوں نے ہاتھ میں لیا انہوں نے ڈی کلارک کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا تو آپ ڈیزمن ٹوٹو کا اور جنوبی افریقہ کا اور اپار تھائٹ کے حوالے میں آپ کا کیا تاثر کرتا مرد صاحب میرا خیال ہے ڈیزمن ٹوٹو اور نیلسن منڈیلا کا جو پورا پورا سٹرکچر ہمیں نظر آتا ہے ڈی کلارک کا اور کورس ہم اسے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں مگر اپار تھائٹ کو تھوڑا سا اور ایک بار ہمیں دیکھ لینا چاہیے کیونکہ اس میں اس کا معاملہ تھوڑا تاریخ سے ملتا ہی ہے یعنی کہنے کو اپار تھائٹ جو ہے وہ نینٹین فورٹی ایٹ میں یہ ایکٹ کی شکل میں آیا تھا جو بیٹیش رس نے بازابتہ اسٹیبلش کر دیا تھا فورٹی ایٹ میں اور پلان یہی تھا کہ جب یونین آف ساعت افریخہ بن گیا کہ صاحب بلیکس وہ سیگریگیٹ کیا رہا ہے ان کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا جائے ختم کی جائے ان کے سلسلہ مگر بات شروعی تھی سکشنین سنچری سے جب ڈچ آئے تھے اور ڈچ جب آئے تھے تو ان کے لیے تو یہ ایک لعاقہ ریفریشمنٹ والا تھا ساعت افریخہ کا کیونکہ یہاں سے ان کوئی بزنس آگے پہلانا تھا بعد میں وہ اسٹیبلش ہو گیا وہاں پہ اور کل Project کیا اس کو بلیک پوپولیشن تھی یعنی زلوس کے درمیان یہ جہuft چلتا رہا اور پھر Bl différentes شروعانے اچھا سلسلہ شروع ہوا وقت 1910 میں جب 1910 میں یعنی یہ تقریبا 10 سال پرانی بات ہے جب ساؤت افریخان ایکٹ انہوں نے اسٹیبلش کیا اور اس میں انہوں نے بازابتہ لاو اسٹیبلش کر دیا کہ جتنے بھی یہ جو سپیکنگ ہیں بلیکس جتنے بھی ہیں ان کی کوئی ریپریزنٹیشن پارلمنٹ میں نہیں ہوگی تو وہ مطلب کوئی ووٹنگ ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی پھر اس کے بعد سیکنڈ جو ہمیں ایک بڑا الارم نظر آتا ہے وہ نینٹین تھرٹیز میں جب سیکنڈ ورلڈ وار کا سلسلہ شروع اور بیٹی شرز کو جانا پڑ گیا جنگ کے لیے تو اس وقت ڈچ جو تھے وہ تو نہیں کہ وہ نیشنلس تھے اور بلیکس جو تھے چونکہ وائٹ پاپولیشن سب جنگ کے لیے جا رہی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے لیے تو اربن پاپولیشن کی طرف ان کا مائیگریشن شروع اربن ایری کی طرف بلیکس کا جس کی وجہ سے ایک بیک کلیش ہو گیا اور پھر مائیگریشن نائنٹین فورٹی ایٹھ میں دیکھتے ہیں نیشنل پارٹی کالیکشن آتا ہے اور دش دیکھتے ہیں کہ جو ہے اپنے بیٹیشن دیکھتے ہیں کہ اب جو پوپولیشن ریشو تو وہ تو ایٹی فائی پیفتین پرسنٹ ہی تھا پیفتین پرسنٹ جو تھے وہ دچ اور بیٹیشن تو ایٹی فائی پرسنٹ بلیکس تھے تو اس کے بعد یہ پورا کا پورا ایک انہوں نے اپیٹھائیٹ اور یہ کوئی ایک سو چالیس اس کے اندر ایک تھے اور یہ ایک سے بڑھے ایک سے بڑھے ایک ایک تھے میں دو تھین بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو جیسے مسلاں گروپ ایک تھا کہ اس میں آپ کو بازابتہ پاس دکھانا پڑے گا ریزنٹل ایک تھا کہ آپ کہاں کے ہیں یا نو بیلکل ایسی پوپولیشن ریجیسٹریشن ایک تھا جس کے اندر آپ کو بازابتہ پتانا پڑے لیک مارک تھا وائٹ بلیک کلر ایزیان ایسی پیوینشن ایلیگل سکر ایک تھا کہ صاحب وہ آپ کو اس ایک کے تھروں پارک جو بھی ہیں پارکس ہیں یا مارکیٹس ہیں یا سکول ہیں یا پھر جو بھی شاپنگس ہیں ان سب میں آپ کے ایریاں سپریٹ ہوں گے اور ریجیسٹریشن ہوگی اس کی بلکل ایسی سکولز کے لیے بھی کالیجز کے لیے بھی جو بھی سلسلے تھے سپریٹ ایمنیٹی سیکٹ بنا دیئے تھے انہوں نے ایک کمیونیسٹ ایک تھا سپریشن اینڈ کمیونیسٹ ایک کہ اگر آپ نے ان لاس کے اگینسٹ بات کی تو آپ کو کمیونیسٹ ڈکلیر کر دیا جائے گا تو اس طرح کے کوئی ایک سو چالیس ایک تھے جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ بلیک پاپولیشن کو ایمن سیویلیزیشن ایک تھا اور وائٹ پاپولیشن اس کے اوپر رول کرے تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے ایک طرف تو مگر سوال وہی جو بھی آپ نے کہا ہے کہ ساپ کیا باہر سے نہیں ساپ اندر سے ایک ریولیشن شروع ہوئی اور وہ سلسلہ وہیں سے شروع ہو جب نیلسن منڈریلا جیسے لوگ سامنے آتے ہیں اور وہ پوری پوری ایک شروع میں تیک پیسی مومنٹ چلتی ہے وہ ڈیفائنس مومنٹ چلتی ہے جس کے اندر ایک سویل اوبیڈینس سلسلہ چلتا ہے اور پھر اس کے بعد بازاپتہ بیٹش گورنمنٹ اس کے اگنسٹ کام کرتی ہے اور سکسی نائن پیپلز مر جاتے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا اور اس کے بعد اٹھارہ ہزار آدمی جیلوں میں جاتا ہے نیلسن منڈریلا ستہائیس سال کے لیے جیل میں جاتے ہیں تو ایک کے بعد ایک وہ جو وائلنٹ مومنٹ اور پھر نون وائلنٹ سے شروع ہوتی ہے گاندی جی کو فالو کرتے ہیں وائلنٹ مومنٹ میں سویچ اوور ہوتا ہے اور اور درمیان میں چیزیں دوسری طرف چلی جاتے ہیں اور درمیان میں اور بھی کئی مومنٹ آئی بلیک انکانشنس مومنٹ آئی اور پھر جس وقت یہ مین جو لیڈنگ لیڈرز تھے بلیک کے جب جیلوں میں تھے تو اس وقت ڈسمنٹ ٹوٹر جیسے لوگوں گرول سامنے آتا ہے اور وہ مذہب کو ریزن بنا کر لے کر آتے ہیں اور یوں لیکن یہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ ڈسمنٹ ٹوٹر نے یہ نہیں کیا انہوں نے بھی ایک نون وائلنٹ مومنٹ رکھی انہوں نے بھی باہر سے اکانومیکل پریشر ڈالپ کیا یہ تو یہ انٹرنل فیکٹر تھا لیکن ایکسٹرنل فیکٹر جو تھا جو انٹرنیشنل ہی جس کو ہم دیکھیں کہ کتنا پریشر آیا ہے اس ساری بلیک سیگریگیشن کے خلاف وہ اتنا زیادہ اپریشیٹنگ نہیں تھا لائک ریگن کا رول یا پھر مارگر تھیچر کا رول اپریشیٹنگ نہیں تھا کیونکہ جس وقت اکنومیکل پریشر آیا ہے جس وقت سارا سارے سلسلہ ہوا کہ اب یہ جب کومن ویلپ میں شامل ہو گیا ساوت افریقہ بی کہ یہ لوگ ختم نہ ہو لیکن پھر پورا کپورا سلسلہ ایٹیز میں ہمیں نظر آتا ہے جب ساری دنیا میں ساوت افریقہ کی اس پوری سیگریشن کے خلاف ایک پریشر آیا ہے میڈیا کے تھرو اور یوں یہ چیز آگے بڑھیں اور پھر جیسے آپ نے بھی بتایا کہ وہ ڈیکلارک آئے اور چینج آیا میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو ڈیزمن ٹو ٹو کے بارے میں بڑھیں گے لیکن اس کے لیے فیملی کے پاس وہ نہیں تھی فیس نہیں تھی تو یہ اس میں میڈیکل سکول میں نہیں جا سکے پھر یہ ٹیچر بن گئے اس کے بعد یہ انگلند چلے گئے تو نائنٹین سکسٹی میں یہ پریسٹ بن گئے پھر نائنٹین سکسٹی ٹو میں یہ کنگز کالج لنڈن چلے گئے چار سال وہاں رہے اور وہاں تعلیم آسل کی اس کے بعد یہ واپس ساوت افریقہ آ گئے اور بڑھتے بڑھتے یہ جو آرچ بشپ آف کےپ ٹاون ہو گئے پھر یہ پریزیڈنٹ آف آل افریکن کانفرنس آف چرچس ہو گئے تو میں کا ہی دیکھا یہ بھی کیوریوس تھا کہ ان کی منڈیلا سے کیسے ملاقات ہوئی تو یہ بھی ڈیبیٹر تھے سٹوڈنٹ لائف اور وہ بھی ڈیبیٹر تھے تو یہ ایک ڈیبیٹس کا مقابلہ تھا اور اس میں ان کی پہلے جو نوجوان تھے تو ملاقات پھر دوستی ہو گئی اور بلیکس کی اور جو سوشل مومنٹ ہے اور پیس مومنٹ اس میں پر یہ آپس میں مل گئے پھر ان کی ڈیزمنٹ ٹو کی شادی بھی ہو گئی بچے بھی ہو گئے تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ ایک طرف انہوں نے اپنی فیملی کو ایک طرف چرچ کو لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنا پولیٹیکلی انوال رہے ہیں اور میں سم کہ انہوں نے بہت کانٹریبیوٹ کے کیونکہ یہ جیل میں نہیں تھے تو انہوں نے اس پورے محال میں اس پورے کلچر میں اس پوری جو 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 مومنٹ ہے اس میں انہوں نے کافی رول رول پلے کیوں جو بلدنگوال صاحب مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر جہ یہ مذہبی آدمی تھے لیکن جہاں تک ہومن رائٹس کی بات ہے انہوں نے ایک ایک یہ جب یہ پوری افریقا کی چرچز کا وہ گئے تو انہوں نے عورتوں کو پریسٹ بنانے کا تو عورتوں کی حقوق کے لیے انہوں نے کیا انہوں نے گیز کے حوالے سے کیا انہوں نے وار کے خلاف وہ کیا اور انہوں نے مطبع جو ریس ریلیشنسی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص کافی دانشور آدمی کہ یہ صرف مذہب نے اس سے محدود نہیں کیا انہوں نے اپنی کرسچینٹی کی وہ انٹرپٹیشن دی کہ جیسے تمام ہم خدا کے بچے ہیں اور تمام برابر ہیں اور ہمیں کسی کو مطبع کم کمی ذاتی نہیں ہونی چاہیے کسی پر ظلم نہیں ہونی چاہیے کسی پر نائنصافی نہیں ہونی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک لبرل سوشلسٹ مائنڈڈ ہیومن رائٹس کے حوالے سے تو یہ بہرحال یہ میرا ان کے بارے میں دیزمن ٹوٹو کے بارے میں تاثر بنا کہ انسانی حقوق پہ یہ کمپرمائز کرنے والے والے نہیں تھے تو یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ تو اگرچہ مذہبی حوالہ ہے لیکن مذہب کے ساتھ جو انسانی حقوق میں کئی اور ممالک میں وہ کانفلکٹ آ جاتا ہے کہ جیسے نا آپ دیکھیں کرسچینٹی بھی جو بھی جو بھی مذاہب ہیں خاص طرح پر مونو تھویسٹک اس میں عورتوں کو بچوں کو اور اقلیتوں کو کہ اقلیتیں جائیں بلیک سوچ چاہے وہ گئر لیسپین سوچ چاہے وہ اور اقلیتیں ہوں تو انہوں نے اقلیتوں کو جو نا سپورٹ کیا تو میں سمجھے بلکہ انہوں نے ایک لیول پہ جا کے اراک وار کے خلاف بلکہ یہاں تک بلند اقبال صاحب کہ انہوں نے جو اسسٹیڈ ڈائنگ ہیں آپ تو ڈاکٹر ہیں یہ جو جس کو ہم یوتھنیزیا وغیرہ کہتے ہیں تو انہوں نے مطلب ہے کئی لیولز پر کئی سٹیجز پر انسانی حقوق کے والے سے بات کی تو آپ اس سے پہلے کہ ہم یہ بریک لیں تو آپ کے خیال میں ایک مذہبی رہنما کا اور انسانی حقوق کے والے سے آپ کا کیا تاثر کیا ہے موضوع ایسا ہے اس پر ہمیں کھل کر بات کر لینی چاہیے اور ممکن ہے کہ اس سیگمنٹ میں شاید ٹائم کم ملے تو ہم اگری سیگمنٹ میں کر لیں گے اس پر کچھ میرے اپنا پوائنٹ آف یو ہے اور اس پر کچھ کچھ کانٹوبرسی بھی ہے ریلیجن کتنا سیگریگیشن میں ڈیوائیڈ ہے پہلا سوال دوسرا سوال ریلیجن کے بارے میں انیس سی بیسیم سیدی کے سوشل سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا ایرہ بنتی ہے اور کیا واقعی ریلیجن نے سیگریگیشن کو کو ڈیزولف کیا ریسیس کے گراؤنڈ کے علاوہ لیکن جہاں تک دیسمنٹ ٹروٹو کی بات ہے اس پر میں دو جملے ضرور کہہ دوں کہ آپ نے صحیح فرمایا بلکل صحیح بات ہے دیسمنٹ ٹروٹو وہ بلائنڈز کے لیے جو ککنگ کرتی تھی اسکولوں کے اندر والنٹری کام کرتی تھی اور کلیننگ کرتی تھی تو ایٹو میک گفتر روال موڈل فرم یو نو اور پھر میں یہ بھی دیکھا کہ یہ جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ دوکٹر بننا چاہتے تھے کیونکہ وہ جب جوہنز برگ آئے تو بیمار ہو گئے تو تی بی ہو گیا تھا تو انہوں نے سوالے کہ میں تی بی کا علاج دریافت کروں گا وغیرہ 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 اور پھر کیا بھی انہوں نے جب وہ بوڑے ہو گئے ایمین ابھی بھی آلائیو ہیں بھی بھی ایک ساتھ رہتے ہیں وہاں پہ چار بچے ان کے تو بھی انہوں نے ٹی بی اور اچائی وی اور ان تمام چیزوں پہ جیسا آپ نے بتایا ہے اینڈ آف لائف کیر کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یہ بڑی مارولیس ریمارکیبل بات ہے کہ ایک مذہبی ذہن اتنے بڑے وڈ کا اتنے بڑی 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 دیپت کا ہے لیکن جو ریلی اور یوت بھی ریلی جنرہاً عن رہے ہیں سیگرگیشن کے حوالے سے اس پان ہم قریب سے لیا تھا تو ہم یہاں خوادیوں نظر żadات کیا بڑی بڑی بڑے اور یہ بہت دلچسپ موضوع ہے اور جpciónی بھی اف никак پر اور جونی بھی افریقا پہ گروہ ہو ہو ہی ہے لیکن اس پا ساتھ ساتھ مذہب اور سیاست اور جنہوں پالی بڑی 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 در او اشتا نر satisfy تو دیکھن سید ایرا مطابقی جایر اراد لیکن کباری رو اور جاد ہے اور سیاد ایرادت شروع کیا بریج و ایرادت مطابق یہاں کنی آنکار کرتا ہے ہی ایک ہاں ایرادت شروع ہاتی تحضیambی یا نیرادت پور ورائند تلراد کباری فروری بھی شروع ہوا وکفر نیرادت ویسال نیراد نیرادتی شروع شروع ویسال ایرادتی بھی آنکار برای موجود اور ایمیل اس اٹ لگونہ at sayed.group before it's too late ای آر وائی لگونہ یہ ہے کراچی COVID-19 کا حل صرف آپ کے پاس ہے گھر پر رہے اور اگر آپ کو بخار یا دوسری علامات ہے تو دوسروں سے دور رہیں بہار کے افراد سے دو میٹر کا فاصلہ رکھیں چاہے وہ خاندان کے ہوں یا غریبی دوست آفیس اور پبلک پلیسز پر ماسک پہنے وقفے وقفے سے ہاتھ دھویں آن لائن سیلف اسسمنٹ کریں اور ضرورت پڑھنے پر ٹیسٹ کروائیں پھیلاو کے روک تھام کے لیے ہمارا فرض ابھی مکمل نہیں ہوا ہمیں ایک دوسرے کے تعاون سے سب کی حفاظت یقینی بنا سکتے ہیں مزید جاننے کے لیے ontario.ca slash coronavirus پر وزٹ کیجئے حمارکتا ہے مزید جانب پہنس میں باستانت کے لیے انفراد چاہتے ہیں حمارکتا ہے حمارکتا ہے کے لئے ہمارکتا ہے سوال دوستان Büro ڈیسٹ ونڈیسٹ کروی نمید چھوڑی مکمل حمارکتا ہے ڈیسٹ کھانٹ ڈیسٹ کھانٹ ڈیسٹ کھانٹ ڈیسٹ کھانٹ ڈیسٹ کھانٹ موسیقی 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 خواتین و حضرات آج بلند اقبال اور خالد سویل آپ کی خدمت میں انسرچ او وزڈم دھانائی کی تلاش کا اپیسوڈ نمبر فارٹی تھری پیش کر رہے ہیں آج ہمارا موضوع ڈیزمن ٹوٹو ہیں جن کو نائنٹین ایٹی فور میں نوبل پیس پرائز ملا تھا ہم اپارتھائٹ کے ہم نے بات کی اب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ڈیزمن ٹوٹو کے ہیمن رائٹس کے بارے میں کیا خیالات تھے اور مذہب اور سیاست اور انسانی حقوق کا کیا آپ اس میں رشتہ ہے یہاں پر میں ایک چھوٹا سا قوٹیشن ان کا پڑھنا چاہتا ہوں جو مجھے بہت دلچسپ لگا یہ دوہزار تیرہ میں ڈیزمن ٹوٹو نے فرمایا ہے I would refuse to go to a homophobic heaven No, I would say sorry I mean I would much rather go to the other place I would not worship God who is homophobic and that is how deeply I feel about this I am as passionate about this campaign as I ever was about apartheid for me it is at the same level تو بلاندن اکبال صاحب یہ جو بزات خود ان کی شخصیت ہے اس میں انہوں نے بلیکس کے حقوق عورتوں کے حقوق گیز کے حقوق اور جو بھی اقلیت ہیں ان کے حقوق تو بطور فرد کہ انہوں نے مذہب کو اور انسانی حقوق میں کوئی تضاد نہیں دیا لیکن آپ گفتگو کے قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ مذہب من حیصل ایک انسیچوشن کے ارگنیزیشن کے اس کی کیا سوچ ہے اور بیسویں صدی میں مذہب کے جو ماہرین ہیں وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں سوشل سائنٹسٹ تو آپ اس کے بارے میں آپ کا کیا نکل نوٹ صاحب کئی ایک باتیں ہیں ویسے تو خیر اگر ہم بیکڈرانڈ میں چلے جائیں تو افکورس ریلیجن کا جہاں ایک پورا پورا سٹریکچر ویلیوز کے حوالے سے ریلیجیس ویلیوز کے حوالے سے اور جو اس کی اپنی پوری پوری اس پر میں بھی نہیں جانا چاہتا مگر ان جرنل جب کبھی بھی ہم یعنی یہ بہت ہی بہت ہی بنیادی سوال ہے جو اکثر میں بھی سوچتا ہوں بہت ہی چائلڈش سوال ہو سکتا ہے بجائے سے کہ میں سوشل سائنٹس پہ جاؤں اور بہت بہت ہی تھیوری کے پر بات کریں ایک بہت ہی بچکانہ سے سوال ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں لیکن سوال سوال ہے کہ جب ہم کبھی پروفٹس کی بات کرتے ہیں آپ مجھے جواب دیجے اس بات کا ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں پروفٹ جو ہے میں نام لیے بغر کہہ رہا ہوں کہ خوبصورت ہیں اور ایسے تھے اور چاند شرما جاتا تھا ہوں یوں دیکھ کے یا ایک اور ویو بلیکس کی طرف سے آیا ہے کہ کیا جیوسرز جو ہیں کیا وہ وائٹ کے پروفٹ ہیں کیونکہ دونوں ایمیجز کے اندر دیکھیا پروفٹس کبھی جب ہم ایک پروفیسی کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ پروفٹس کو خوبصورت اور بہت ہی ایسا جیسا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کن کے پروفٹ ہے کیا وہ خوبصورتوں کے پروفٹ ہے نہیں وہ اللہ کے اولاد ہے اگر ہم ریلیجیس تیم لے لیں تو وہ تو بتصورتوں کے بھی ہونے چاہیے تو خوبصورتی کا تصور پروفٹ سے کیوں جوڑا گیا ایک بہت بڑا سوال ہے یہ جو ہونا چاہیے چاہے ہو سکتا ہے چیلڈیش سوال دوسری سوال کہ جب کبھی بھی میں خود دیکھتا ہوں جب کبھی میں تصورت دیکھتا ہوں مجھے وہ اسے بالی ریلیجیس نظر نہیں آتا وہ فلسطین کے نظر آتا ہے ہمیں پتا ہے عربی ڈیسینٹ ہے مجھے وہ ایک بار جوڑی ریلیجیس نظر آتا ہے وہ رب جوڑی با لیں شکل کچھ شکل آدمی ہے وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم جیسا عام عرب شکل کا آدمی ہوں یا بلیک ہو جو جوڑی ریلیجیس کا بڑا جوڑی ریلیجیس ہے وہ کیا بات کرتے اس پر ہم گفتوکل دیتے لیکن پہلی بات کا آپ کے سامنے کیا جواز ہے آپ کیا سوچتے ہیں زبارے میں محرک بلاند اکبال صاحب یہ بہت سنزیٹیوی شو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنے کسی بھی رہنما کو اپنے طور پر آپ کی بات صحیح ہے کہ جو ویسٹ میں یورپ میں یا نورتھ امریکہ میں کہ ایک بلو آئیڈ بلونڈ جو جیسوس ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب اس لیے حقیقت پسند آنا نہیں اگر میڈلیز کے تھے تو براؤن تھے ایسے یہ کہ میں نے ایفریکہ جب گیا تو میرے یہ ایک سرپرائزنگ تھا کہ وہاں کچھ چرچز میں میں نے بلیک بلیک جیسے دے گا تو مجھے بلے کہ میں مسکر آیا مجھے سوٹا خوشی ہوئی کہ یار یہ انہوں نے اپنے طور پر اس کا پیش کیا تو بارال وہ ایک مطبع ایک تو عقیدت کی بات ہے کہ لوگوں نے اپنے طور پر امیجن کیا لیکن میں چونکہ سیکلل ہیمنیسٹ ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ خدا کا تصور بھی جو ہے وہ لوگوں نے اپنے طور پر انسان نے اپنے طور پر بجائے کہ خدا نے انسان کو تخلیق کیا کہ انسانی ذہن نے خدا کی ایک امیج کو کہ اس میں کہیں وہ عورت ہے کہیں دیویاں ہیں کہیں دیویاں ہیں کہیں دیویاں ہیں کہیں وہ اسمان پر بیٹھا ہے لمبے بالو والا ایک جو نو تو بارال وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ریلیجس سائکولوجی اگر ہم اسے مالے سے جائیں کہ لوگوں کی ایک انکانشنس جو ان کی میٹس تھے جو ان کی ڈریمز تھی جو ان کی فینٹسیز تھی وہ سوالے سے لیکن اگر ہم یہاں پر ہوں اس کو جو سوشل ایشیوز کے ساتھ ہیومن رائٹس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس سوالے سے بتائیں کہ آپ کے خیال میں کہ پچھلی ایک دو صدیوں میں جو سوشل نکتہ نظر ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا اس میں یہ کہ جو انیسویں صدی میں جو ہوا ہے سامنے ہیں ہم نے یاد ہوگا آپ کا امیلیٹ ارکایم کی بات کی تھی جو فرنچ تھے یا پھر یہ ہمارے میکس ویبر آئے تو امیلیٹ ارکایم نے تو ایک یونیفائنگ کانسپ دیا ریلیجن کو اس کوہیسنس پاور بتایا ریفلیکشن دی کہ سوشل اسٹرکچر جیتنا بھی ہے اس کو باؤنڈ کرتا ہے ریلیجن ایسا امیلیٹ ارکایم کی بات تھی لیکن جب انہیں ویبر کو پڑھا تھا تو میکس ویبر نے بات دوسری طرف انہوں نے پروٹسٹنٹ ریلیجن کو سوشل اسٹرکچر سے جوڑا تھا اور کہا تھا کہ ساب وہ جو ایک اتھکس ہے پروٹسٹنٹ اتھکس ہے وہ کپٹلیزم کی سول ہے اس طرح سے ایک بات بنائی تھی اور کپٹلیزم کو جو کپٹلیزم تھا اس کے اندر ریفلیٹ کنی کو شکی تھی جو اپنے تا ہی ایک کانٹوورسی بہت بڑی مگر انہوں نے اس کے ذریعے سے کپٹلیزم کے اندر ایک ایک نئی شکل پیدا کی میں جو اسٹیٹس کو ہے یا جو انسیکیوری جو انیکوالیٹیز ہیں وہ ریلیجن کی پروڈیس کی بھی ہے اسی کے وجہ سے ایکانومیل سسٹم کے اندر جو کچھ بھی ڈیسٹیبلیزیشن نظر آتی ہے یا جو سارا مٹریلیزم ہے یہ جو سارا مٹریلیزم ہے کتنی باتیں کھل کر کہہ دی تھی وہ مشہور جملہ ان کا کہ is the sigh of the oppressed pupil is the heart of the heartless world is the soul of the soulless region اور ایسٹیبلیزم ہے یہ تو انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب ہم اسٹیٹیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ریلیجن جو ہے اس نے میں کلر سیگریگیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں مگر جو ایکنومیکل سیگریگیشن نے اس کو سولو نہیں کیا کیونکہ اس کو آپ ٹو سرٹین لیول تک تو انہوں نے ڈیالوگ کیا لیکن انہوں نے معلوم تھا کہ زکاة کا نظام ہو یا امداد کا ہو وہ صدیوں سے چل رہا ہے لیکن غربت اپنی جگہ موجود ہے جو ایکنومیکل ڈیفرنسز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ زکاة سے مدد نہیں ہوگی یا امداد سے مدد نہیں ہوگی بلکہ سسٹم کے چینج کرنے سے کارخانے لگانے سے غریبوں کو کام سکانے سے مدد ہوگی اس سے غربت خطم ہوتی ہے بلکہ اس سے صرف سیکھولوجیکل ہی ایک ریلیکس مل جاتا ہے اور ان کی بھی ایک ٹیمپریری امداد ہوتی ہے وہ سولوشن نہیں ہے تو وہ ایک پرمنینت بنیادوں کی سولوشن نہیں آتی وہ ایک اپنی جگہ ہے پھر سیگریگیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں یا دیویجن کی بات کرتے ہیں تو وہ جو اسٹیچوٹ ہے جو اسٹیچوٹ ہے وہ خود اسپلیٹڈ ہے وہ خود اسٹیچوٹ ہے وہ خود اسٹیچوٹ ہے وہ خود اسٹیچوٹ ہے دیوائیڈ ہے اسلامی اسٹیچوٹ ہے دیوائیڈ ہے اسٹیچوٹ ہے بے انتہا ہے ایک دوسرے کے لیے پورا بورا ریشیل سسٹم موجود ہے تو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ باتیں ٹھیک ہیں جس من ٹوٹو کی اپنی طرف سے امپلیکیشن سہی ہے کہ انہوں نے اپنے تائی ایک طرف کام کیا مگر ایسے ہولی ریلیجیس سوسائیٹی انٹرم سوسائیٹی اور سیچیوشن بلکہ میں کہوں گا اس نے سلوشن نہیں دیا اور اس نے ایون فرمی لکس لائک کہ وہ جو کلر کی سیکرگیشن یا خد و خال کی یا رنگ و روپ کی کیونکہ خوبصورتی اندر تھی خوبصورتی باہر نہیں تھی تو پھر ایمیج کے اندر کوئی خوبصورتی کی ضرورت نہیں تھی ایسا میرا ماننا ہے اور بلکل ایسے سسٹم کے اندر بھی مجھے لگا جسے ستھائی معاملات ہیں تو ڈیپٹ نہیں نزرائی کیونکہ سلوشن نہیں آیا دو ہزار سال سے ہزاروں سالوں سے تو جہاں تک دیسمنٹوٹر کی بات ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا رول بہت بڑا تھا افکورس اپتو سرٹین لیول دیت ایفیکٹ فم دی کینڈ افریلیجن مگر وہ انٹرنل ایکسٹرنل پولیٹیکل فورسس اور وہ سارا کچھ پریشور اور وہ سب چیز ہیں ان کا بہت بڑا رول تھا میں دو باتیں بلند اکبال سب کہنا چاہوں گا ایک تو انہوں نے جو کلاس سٹرکچر تھی ریس اور جنڈر تو ہے تو ان کی جو سپیچ ہے نوبل پیس پرائز اس میں جو غریبوں کے بارے میں تو میں ایک ان کی بات کرتا ہوں پھر میں خود اپنا نکتہ نظر کہ مذہب اور جو 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 غربت کا ہے یا مسائل کا ہے یہ اپنی سپیچ میں دیزمنٹ ٹو ٹو فرماتے ہیں کہ this award is for mothers who sit at railway stations to try to eek out an existence selling potatoes selling mealies selling produce this award is for you father sitting in a single sex hostel separated from your children for eleven months this award is for you mothers in the ktc squatter camp where shelters are destroyed callously every day and who sit on soaking mattresses in the winter rain holding whimpering babies this award is for you the 3.5 million of our people who have been uprooted and dumped as if you are rubbish this award is for you یہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں بلیکس کا ریس کی بات اپنی لیکن ان کا جو غربت کے بارے میں جو پاورٹی کے بارے میں جو ناانصافی کے بارے میں یہ بہت حساس تھے میرا جو نفسیاتی جو نکتہ نظر ہے بلند عبال صاحب وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نکتہ نظر جو مذہبی نکتہ نظر اس میں خال ایک بذب نہیں تمام مذاہب یہ جو جو جنت کی بات ہے یہ جو اگلی دنیا کی بات ہے یہ آخرت کی بات ہے اور یہ کہنا کہ یہ دنیا جو ہے یہ صرف ایک سرائے یہ تو ہمزان سے پاس کر رہے میں سمجھتا ہوں کہ نفسیاتی نکتہ نظر سے جب آپ ایک چیز عارضی ہے اور آپ یہاں پر جو بھی کریں گے اس کا عجر آپ کو اگلی دنیا میں ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سوچ ہے وہ آپ کو اس دنیا میں اس زندگی میں معاشی طور پہ سماجی طور پہ سحاسی طور پہ ایک لیول سے آگے نہیں جانے کیونکہ آپ کا مین جو نکتہ نظر ہے وہ اگلی دنیا ہے تو اس دنیا کو پیچھے کر دیا یہی جو ویسپ میں جو جو آپ بات کر رہے تھے تو اس میں بھی ایک یہی پہلو تھا کہ جو کیتھولکس ہیں وہ معاشی طور پہ اتنے زیادہ محنت یا ریاضت نہیں کریں گے جتنے کہ وہ پروٹسٹن کا کہ تو انہیں جب آپ کا ایمان زرہ کمزور ہے تو آپ اس دنیا میں اپنی کوشش اپنی محنت زیادہ کرتے ہیں جو صرف آخر اخروی دنیا کے لیے تو اس دنیا میں کچھ زیادہ وہ نہیں کرتے بارال یہ مجھے لگتا ہے کہ نفسیاتی اور سماجی اور معاشی آپس میں جڑے ہوئے اور اب لیدہ بات ہے کہ ہر مذہبی روایت میں کچھ تریڈیشنز کچھ فلسفرز یا کچھ جو رہنما ایسے ہیں جو اس سے اوپر اٹھ جاتے ہیں لیکن منحیس القوم جو ہے وہ جو مذہبی لوگوں کی سوچ اور غیر مذہبی لوگوں کی سوچ میں ایک بہت بنیادی بنیادی فرق ہے تو بارال یہ ایک نکتہ نظر ہے اب ہم اس پروگرام کے آخر تک آ رہے ہیں تو آپ اوورال اپارٹ ٹائیڈ ڈیزمن ٹو ٹو اور جو وہاں کے سماجی اللہ تک کیونکہ اس کے بعد ہم اس سیری سے نکل جائیں گے ہم کہیں آگے جائیں گے تو آخری جو کومنٹس آپ ان تینوں کے حوالے سے کچھ دینا چاہیں تو آپ فائنل کومنٹ کردے ہیں باز راکس اپ یہ اپارٹ ٹائڈ جو مویمت تھا پرابلم اس کو ریزولف کرنے میں تمام ڈیمنشن سے کام ہوا ایک طرف اگر ہمیں نیلسن منڈریلہ نظر آتے ہیں جنہوں نے جونر پولیٹیکل مویمنٹ کی اور سب کچھ اپنی زندگی بخال گی سے ستائیس سال جیل میں گزار دیئے تو دوسری طرف اس خسن کے جو سپریچول لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا اور آف کورس یہ سلسلہ جا کر گاندی جی کی تعلیمات سے ملتا ہے اور ایسا ہی ہم نے پچھلی بار ان کے بارے ہم بات کی تھی ایمریکن جو بلیکس موومنٹ کے خلاف ہے نا تو یہ سارا کا سارا سٹرکچر آپس میں تو ایمین اف کورس اس کے ایک اچھی میرا خلاف گفتگو ہو گئی ہے تو بلان اقبال صاحب اب میں ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا اور میرا ایک مقالمہ ہوا ہم نے یہ سوچا کہ ان لوگوں جو ہم نے ڈسکس کی ان کو تو نوبل پیس پرائز مل گئے ہم نے سوچا کہ کچھ ایسے بھی تھے ایسے دانشوور ایسے سوشل اکٹیویسٹ پیس اکٹیویسٹ جن کو نوبل پیس پرائز نہیں ملے تو ناظرین میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک چنے ایک دو میں چنتا ہوں تو انہوں میں مہنداز گاندی کو چنا بلان اقبال تو ہم ایک دوسری سیریز کریں گے اس کے بعد ایک اور دس کی سیریز ہوگی اس میں ہم گاندی پر کریں گے میں نے ان سے کہا کہ اب دوسواتار ایدی بھی ہیں پاکستان میں اور ایک باچا خان بھی ہیں تو یہ دو لوگ ہیں جن نے نوبل پیس پرائز نہیں ملا لیکن ہماری خواہش ہے کہ ان کو کاش مل گیا ہوتا تو یہ جو نوبل پیس پرائز کی سیریز ہے اس پہلے حصے کا جو آخری میمبر ہے وہ ہم اگلے پروگرام میں اب دوسواتار ایدی سے بات کریں گے ان کا جو کونٹریبیوشنز ہیں ان کی جو خدمات ہیں اس کو سرائیں گے ان کو اپنی طرف سے خراج اقیدت پیش کریں گے اور پھر ہم ایک اوورویو کریں گے تاکہ یہ جو دس اپیسوڈز ہیں ان کا ایک اووروی ہوگا اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے بلند اقبال صاحب سے ڈسکیشن کی اور ہم نے ایک اور آپ کے لیے دس گیارہ اپیسوڈز کا ایک اور پارٹ ٹو ہم نے آپ کے لیے سوچا ہے تو اس پر ہم آپ کو ایک دو پروگرامز کے بعد اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے تو یہاں ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں اور اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ کو عبدالسطار ایدی کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے بہت بہت شکریہ یہاں چونکہ رات ہے کیندا ہے تو ہم آپ کو شب بخیر کہتے ہیں شکریہ مرحمن قریم مرحمن قریم دلیگemploy ہو اور خیرزین کیونک مرحمن ؟ موسیقی 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 فاہروڈ کامراڈ کامران فاہروڈ کامراڈ کامراڈی موسیقی 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 کے حامل آپ کی ضروریات اور مرسی کے این مطابق کاروباری رہائشی تامیراتی اور زرائی مارگیج سروسز ہمارا کم ترین مارگیج ریٹ ٹیم فرحان ٹیم فرحان کو ایک دفعہ خدمت کا ضرور موقع دیجئے گا and this is my personal promise to you you will not be disappointed at team فرحان we have a مارگیج solution design for you مزید معلومات کے لیے 416-569-9294 یا پھر وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.teamfarhan.com airwings travel and tours for booking call now 1-855-247-9464 or 905-272-2300 airwings travel and tours was your family or business prepared for this financial crisis want to learn how i prepare my clients with the essential financial planning pyramid for any financial crisis come their way hello this is zahid seyyed from aruj financial for your complimentary zoom or skype meeting call my office at 905-624-0008 or visit arujfinancial.com ted rogers was a visionary of his time after founding rogers communications he knew his next success would happen here in downtown mississauga mississauga is canada's sixth largest city businesses are growing new jobs are being created the stage is now set for something incredible m-city a new groundbreaking condominium community m-city is in the heart of mississauga with its residents at the center of it all for fashion and entertainment square one is at your doorstep with local grocery stores and farmers markets close by the area is bustling with restaurants entertainment and nightlife m-city is also central to mississauga's arts and cultural scene celebration square the city center and living arts center are places residents can enjoy major community events m-city is over two acres of parkland that connect to the john bud cleary park and korea park sheridan college's hazel mccallion campus and the u of t's mississauga campus are close by students living at m-city can head to campus or the central library within minutes getting virtually anywhere is simple with easy access transit in every direction m-city's 10 tower community faces burnhamthorpe road one of the city's major thoroughfares now the ideal picture for modern and sustainable living m-city is the future ready condo community that has it all together something ted rogers envisioned when he bought the land over 50 years ago so offsimo